اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی پرانی حکیم کا بائیس ماہ بارہ آپ نے سمات کیا بارے کی اتدام میں ایک واقعہ بین کیا دیا ہے کہ جب اسلامی فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے تو انسار اور مہاجرین کی عورتوں کی زندگیوں کا پلند میعار دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ سے زیادہ نانفت کا مطالبہ کیا کہ جتنا خرچہ آپ دے رہے ہیں اتنے مند گزارا ہوتا ہے خرچہ بڑائی آپ اس طرح انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیراؤ کرنے ہیں بیٹھ گئی اتنا خرچہ آپ دیتے ہیں اتنے میں چلنے والا نہیں خرچہ بڑائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ساتھے ساتھ کی پسند آتے ازوج متحورات کی یہ حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور آپ نے ایک مہینے کا عیلہ کر دیا یعنی ان سے بات چیت بند کر دی اور بالا خانے میں مقم ہو گئے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے اپنی بیمے کو طلاق نہیں دیا تو یہ آیتِ تخییر نازی دی اس میں آپ کی بیمیوں کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور اس کا عیش و آرام چاہیے تو فتح نہیں نہ امت کرکو نہ وہ اسر رککو نہ سران جمیلہ آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں اور تم کو آرام سے چھوڑوں وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْدَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمَقْسَنَاتِ مِنْكُنَّا عَجِرَ نَعْظِيمَةَ اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے لئے بہترین عجل تیار کر رکھا ہے آیتِ تخییر جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اختیار دیا کہ چاہے تو میری نکاح میں رہو اور چاہے تو میری نکاح سے نکل سکتی تمہیں دنیا چاہیے یا اللہ اور اس کا رسول چاہیے اس بارے میں تم اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کرنے کہا کہ اللہ کا رسول اس کو مشورہ کرنے کی کونسی باری معاملہ میرا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرنے مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے مجھے دنیا اور اس کی زیرت نے چاہیے اور پھر تمام عزواج متاخرات نے اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول ہی کو پسند دیا اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تُو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ تو اگر وہ کہہ دے کہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاق پڑی ایک رجی ایک طلاق پڑھ دے اب صرف زندگی میں یہ دو طلاقوں کا حق دار ایک طلاق پڑھ دے ہاں رجوع کر سکتا ہے مسئلہ مادنوں کو اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے میں چکے اختیار دیتا ہوں چاہے تُو میرے نکاح میں رہ یا نہ رہ وہ کہہ دے میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی تو کتنی طلاقیں پڑی ایک اور طلاق طلاق رجعی ہے شوہر اب بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اب زندگی میں وہ صرف دو طلاقوں کا حق دار ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اصل اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہیں شیعہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ حسن حسین علی فاطمہ ہیں یہ قرآن حکیم کے سیاق سے ثابت نہیں ہوتا ہے اہل بیت کا مطلب ہی ہوتا ہے گھر والی تو اہل بیت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو کہا جاتا ہے ہاں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد علی کو بلایا فاطمہ کو بلایا اور حسن اور حسین کو بلایا اور ان سب کے اوپر چادر ڈال دی سب ایک چادر میں آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں اس کو حدیث اکیسہ کہتے ہیں چادر والی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث اکیسہ کیسا میں نے چادر یعنی نبی علیہ وسلم نے سب جاتر میں لے کر کے کہا اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو نے میری بیویوں کو اہلِ بیت کہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ حسن حسین فاطمہ اور علی ان سب کو بھی تو اہلِ بیت میں شامل فرما لے اصلا اہلِ بیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات خطاب انہی سے اور ان کے واسطے سے امت کی تمام بیٹیوں کو امت کی تمام عورتوں کو یہ خطاب ہے کیا وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَا الزَّكَاةَ وَاطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُلِيدُ اللَّهُ لِيهِ وَعِنْكُمْ وَرِجْسَا أَهْلِ الْبَيْتَ وَيْتُحْئِرَكُمْ تَطِيبًا وَاقُرْنَا مَا يُطْبَفِهِهِ اُمِدْكُنَا مِنَا آيَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب اہلِ بیت کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہی کام تمہیں کرنا ضروری ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ نہ ہو بلواسطہ امت کی تمام عورتیں مخاطب ہیں کہ اگر تقویٰ تمہارے اندر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں تمہاری سنجم میں نہیں آسکیں کیا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے تو فَلَا تَقْوَانَ بِالْقَوْلِ تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو اپنی آواز کو لچک دار اور نرم نہ بناو اپنی آواز میں لوچ نہ لاؤ جیسے کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت بات کر سکتی ہے اجنبی عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ضرورت پڑ جائے تب اور دوسری شرط یہ ہے کہ بات کرتے وقت اپنے لہجے کو روکھا رکھے لہجے کے اندر روکھا پن ہو لچک نہ ہو نرمی نہ ہو تاکہ جس آدمی کے دل میں مرض ہو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَعْرَفُونَ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا تو ایک تو لہجے میں روکھا پن ہو لیکن لہجہ روکھا تو ہو مگر بتمیسی لیے ہوئے نہ ہو وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ آدمی اگر ضرورت وقت بات کرنے لگا تو اسے زندگی پر پچھتانا پڑے کہ کہاں میں نے کسی عورت سے بات کرنے کی کوشش کر ڈالی کتنی بتمیس عورت تھی تو عورت کسی اجنبی مرض سے بات کرے تو لہجے کے اندر روکھا پن ہو لہجہ لوچدار نہ ہو اور دوسرے یہ کہ لہجے کے اندر اتنی سختی نہ ہو اتنی سختی نہ ہو کہ وہ بدتمیسی کے حد میں داخل ہو جائے بقولنا قول مَعْرُوف بتائیے اسلام میں جب عورتوں کے لہجے کو لوچدار بنانے کی ممانعت کر دی گئی ہے تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورت کسی تھیٹر میں جائے کسی پلیٹ فارم سے کسی اسٹیج پر جا کر کے ناچے تھیر کے گائے اور مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو اسی طرح کلبوں میں ڈانسر بن کر کے کلب میں جانے والوں کا دل بھیلائے جہازوں میں ائر ہوسٹس بن کر کے مسافروں کے دل جوئی کرے مسافروں کا دل بھیلائے جب اس کو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام عورتوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُجْلْ جَاہِلِيَتْ لُورَةَ اے امت کی بیٹیوں عورتوں تمہارا دائرے کار گھر ہے ہمارا سماج تو جنسوں سے مل کر بنتا ہے مرد اور عورت اور ان دونوں کا دائرے کار مرد کا دائرے کار گھر کے باہر ہے عورت کا دائرے کار گھر کے اندر ہے اب اگر یہ اپنا اپنا دائرے کار چھوڑ دیں تو ایسے ہی ہوا جیسے سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے جبکہ سورج کا الگ ایک مدار ہے اس کا الگ ایک اوربٹ ہے چاند کا الگ ایک مدار ہے اس کا ایک الگ اوربٹ ہے اور سورج اور چاند الگ الگ مداروں میں گھوم رہے ہیں سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چانت کے مدار میں داخل ہو سکے چانت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے اگر ایسا ہو چانت اگر سورج کے مدار میں داخل ہو جائے یا سورج چانت کے مدار میں داخل ہو جائے نظام عالم درہ مرہ ہو جائے گا ایسے ہی عورت کا دائرے کار اندر اونے خانہ ہے اور مرد کا دائرے کار بیر اونے خانہ ہے اگر دونوں اپنا اپنا دائرے کار بدل دیں ایک دوسری کے دائرے کار کے اندر دخل اندازی کریں تو خان کی نظام پورا درہم برہم ہو کر کرے جائے اور آج دنیا میں ہر ملک کے اندر خان کی نظام جو درہم برہم ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مرد عورت کے مدار میں داخل ہو گیا ہے اور عورت مرد کے مدار میں داخل ہو گئی تو تم اے امت کی عورتوں امت محمدیہ کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو قیدی کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ بس گھر کے اندر رہو گھر کو انہوں نے جیل بنا رکھا ہے گھر ان کے لئے جیل ہے اور عورت ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتی ہے گویا یہ اعتراض ہجاب کے اوپر ہے پردے کے اوپر ہے کہ اسلام عورتوں کو قید میں رکھنے کا قیدی بنا کر رکھنے کا قائل ہے یہ سوال اس وقت آئید ہوتا یہ سوال اس وقت کیا جا سکتا تھا جب اسلام عورت کو متلقاً گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دیتا جبکہ اس آیت میں پہلے ٹکڑے کے بعد اسی سوال کا جواب بھی آگیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ اے عورتو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْقُولَى اور اگر گھر سے نکلو تو تَبَرْرُجْ کے ساتھ نہ نکلو دیکھیں گھر کے اندر بھی ایک قیدی کی طرح رہنے کی تاقید نہیں کی گئی ہے بلکہ باہر جانے کی بھی اجازت دی گئی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ عورت باہر نکلے تو تَبَرْرُجْ کے ساتھ نہ نکلے تَبَرْرُجْ کہتے ہیں کہ اس طرح بناو سنگار کر کے نہ نکلے بے پرتا ہو کر کے نہ نکلے کہ لوگ جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور بے ہجاب اس کو دیکھیں یا وہ خوشبو لگا کر کے نکلے اور لوگوں کی توجہ اس طرح مفضول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے در حقیقت وہ عورت زانیا ہے تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے مگر تبرج کے ساتھ نہ نکلے تبرج کہتے ہیں بناو سنگار آرائش کے ساتھ بے ہجابانہ نکلنا اور محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہ کرنا اس کی ممانیت ہے باہر نکلنے کی ممانیت نہیں شوہر جاہے تو اپنی بیوی کو روز لے جا کر کے کہیں گھما سکتا ہے تفریق کرا سکتا ہے اس کا دل بہلا سکتا ہے تو یہ اعتراض کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کا گھر جیل ہے اور عورت بحیثیت قیدی اس کے گھر میں زندگی گزارتی ہے یہ سوال بلکل فضول اللہ یعنی ہے اور حقیقت سے آنی ہے حقیقت پر مقمی نہیں ہے گھروں کو لازم پکڑو باہر ضرورت کے وقت نکل سکتی ہو یہاں تک کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر گھر میں کوئی کرنے والا نہ ہو تو عورت باہر نکل کر تو نوکری کر سکتی ہے حجات کی بابن بھی کرتے ہوئے پرتے کی پانستاری کرتے ہوئے نوکری کر سکتی ہے کام کر سکتی ہے اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا اس بات سے نہیں روکتا تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو تمہارا دائرے کار گھر ہے گھر سے باہر نکلنے کے ضرورت پڑے تو تبروج کے ساتھ نہ نکلو ولا تبروجنا تبروجل جاہلیت الہولا اچھا گھر میں رہ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے واقمنا صلاة اے امت کی ماںوں بہنوں اور بیٹیوں گھر میں رہ کر کے تم نماز قائم کرو نماز کا وقت ہو جائے اللہ صلاة نماز واقمنا صلاة وآتین الزکاة اور زکاة تو اس معاملے میں مردوں نے اپنی عورتوں کو فقیر اور مسکین بنا رکھا ہے ظاہر ہے کہ عورت کو جب مال کا مالک بنائیں گے نہیں اور وہ صاحبِ نصاب نہیں ہوگی تو زکاة کیسے نکالے گی لہذا عورت کو گھر کے خرچ کے علاوہ کچھ ایکسٹرا پیسہ دیا کرو تاکہ وہ اس پیسے کو بچاتی رہے اور صاحبِ نصاب ہو جائے اور جب صاحبِ نصاب ہو جائے اس کے اوپر حولانِ حول ہو جائے سال گزر جائے تو وہ بھی زکاة دینے کے لائق ہو جائے تو شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو گھر کے خرچ کے علاوہ ایکسٹرا روپے بھی دیا کریں تاکہ وہ اپنے کچھ ضرورت کے جو سامانے وہ بھی لے آئیں اور کچھ پیسے پسنداز کر لیں اور اس طرح وہ صاحبِ نصاب بنائیں تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیویوں کو صاحبِ نصاب بنائیں قرآنِ حقین نے کہا گھر میں رہ کر کے عورتیں نماز کائیں کرو اور زکاة دیں ارے اللہ کے بندوں تم نے اپنی عورتوں کو جب صاحبِ نصاب بنائیں تو وہ زکاة ادا کیسے کریں گے اور یہاں کہا گے آتی نہ زکاة لہذا تمام لوگ اپنی بیویوں کو صاحبِ نصاب بناؤ اور اگر ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے ساڑھے باوند تولہ چاندی ہے عورتیں نکالیں اس میں سے اب وہ کہیں گے اس میں سے ہم نے نکال دیا ہے تو وہ جو ہم نے نکال دیا ہے تو اسے دو آنا شوہر پیسہ دیں ایکسٹرا پیسہ دیتے رہے تو گھر میں رہے گھر میں رہو تبروج کے ساتھ نہ نکلو نماز پڑھتی رہو زکاة دیتی رہو اللہ اس کے رسول کے اطاق کرتی رہو اللہ اس کے رسول کے اطاق کا مطلب ہے کہ گھر میں رہو تو اپنی آبروں کی حفاظت کرو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرو بغیر شوہر کی اجازت کے اس کا مال پہن خرچ نہ کرو اور شوہر جس آدمی کو اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے اس کو کتان گھر میں مت آنے دو جس عورت کو چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جس آدمی کو چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اگر گھر میں آنا شوہر پسند نہیں کرتا تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کو گھر میں آنا پسند نہ کرے روک دے کہ میرا شوہر تمہارا آنا میرے گھر میں ناپسند کرتا ہے تو نہیں آسکتی یا تو نہیں آ سکتے اور گھر میں رہ کر کے بچوں کی تربیت کریں صحیح وقت پر انہلائے بھلائے ناشتہ کرائے اللہ اس کے رسول کی بات بتائے انہیں اسکول بھیجے اچھے سنسکار دے اور اسلامی اخلاقیات کو اس کے سامنے پیش کریں یہ ساری چیزیں ادین اللہ و رسولہ کے دائرے میں آگئے شوہر آئے تو اس طریقے سے اس کا استقبال کرے کہ شوہر دیکھنے تو خوش ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سامنے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی عورت کونسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی صفحہ جو بتائی وہ یہ اللہ تی تسرہو اذا نظارا جب شوہر اس کو دیکھنے تو خوش ہو جائے عالم یہ ہے کہ اب شوہر جب تھکا تھکا غم سے ندھال پریشہ حال جیسے دروازیں براتا ہے تو عورت کا پتہ نہیں رہتا کہاں ہے آواز لگا کہاں ہے رہے کہاں ہے تو آ رہی ایسی آواز نکالتی ہے جیسے وہ پرسوں کی بیمار ہو سارے جذبات کے اوپر شوہر کے اوس پڑ جاتی ہے پورا تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا کم کم ہونے کے بجائے تکان کم ہونے کے بجائے تکان بڑ جاتی ہے اور بعض بعض عورتیں تو اس طرح استقبال کرتی ہیں بال کھلے ہوئے ہیں دوری سے بو آ رہی ہے یہ لگتا ہے کہ اس نے دو تین دن سے نہایا نہیں ہے تو شوہر دیکھتے ہی بجائے اس کے کہ خوش ہو اس سے متنفر ہو جاتا ہے یہ کسی اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے اچھی عورت کی پہچان یہ ہے شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے آج معاملہ الڈا ہے شوہر دیکھتا ہے تو نہ خوش ہو جاتا ہے یہ کسی اچھی عورت کا وطیرہ نہیں ہے باہر نکلو تو تبروج کے ساتھ نہیں نکلو گھر میں رہ کر کے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو باتیل اللہ ورسول ہے اچھا آگے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرو اور حکمت کی تلاوت کرو یعنی حدیث کی کتابیں گھر میں رکھ دو اور صحابے کرام کے واقعات کی کتابیں رکھ دو تاکہ وقتاً فوقتاً وقت ملے تو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بینٹ کر کے وہ واقعات صحابہ کے صحابیات کے سنائیں حدیثیں سنائیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي مُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ الْحِقْنَى کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اچھے مسلمان اور صحیح مسلمان کے گھر کا ایک بہتری نقشہ پیش دیا گیا ہے ان دو تین آیتوں کو آدمی پڑھ لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو پورا گھر جنت نشاہ بن جائے اور اس طریقے کا گھر اسلام کو متلو ان احکام کو اوپر عمل کر رہے ہیں جو احکام ان آیات کے اندر بتائے گا اس کے بعد ایک بات بتائی رہی کہ قرآن کے جتنے احکامات مردوں کے لیے ہیں وہی سارے حکامات عورتوں کے لیے ہیں جس طرح مردوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی جنت اور جہنم میں جانا ہے اسلام جس طریقے سے مردوں کے لیے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے ایمان جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے قنوت جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے رودہ جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لئے ہے اسی طریقے سے اپنے آبرو کی حفاظ ہے جس طرح اپنے شہروں گاہوں کی حفاظ ہے جس طرح مردوں کے لئے ضروری اسی طرح عورتوں کے لئے ضروری ہے جس طرح قصرت ذکر مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے ضروری ہے جس طرح صدقہ بینا مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح صدقہ بینا زکاة نکالنا یہ عورتوں کے لئے بھی ہے یہ آیت کریمہ دیکھئے اگر اس طریقے کی عورتیں ہو جائیں اور مرد ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مردوں کے لیے ایسی عورتوں کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور اپنی بخشش تیار کر رکھے اور اللہ جس مرد کو بخش دے اس کے لیے جنت کے سوا ہر کیا ہو سکتا ہے یہاں بتایا گا مسلمان مرد مسلمان عورت ہیں جتنے اوصاف مومنوں کے بتائے گئے ہیں اتنے ہی اوصاف عورتوں کے بتائے گئے ہیں یعنی جن جن اوصاف سے متصف ہونا مردوں کے لیے ضروری ہے انہی انہی اوصاف سے انہی انہی صفتوں سے متصف ہونا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اس لیے جس طرح مردوں کو جنت اور جہانم میں جانا ہے اسی طریقے سے عورتوں کی جنت اور جہانم میں جانا ہے دونوں کیلئے جنت اور جہانم بنی ہے اس کے بعد مومن مرد اور مومن عورت دونوں کے لیے کہا گیا فرمایا گیا کسی مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کرتے تو اختیار واقع رہ جائے اختیار واقع نہیں رہتا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے اپنا سر خم کر دو اور فوراً اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ اختیار واقع نہیں رہتا کہ اب میں کروں یا نہ کروں ایک پنچائت میں ہم لوگ گئے وہ کچھ ایک لڑکی اور لڑکے کا ماں ملا تھا تو ہم لوگ پنچائت وغیر میں جاتے باتے ہیں ہمارے کچھ ساتھیوں ہیں تو ذرا سخت قسمی کہے ہیں لیکن ہم نرمی سے ان کو ڈیل کر لیتے ہیں تو ایک لڑکی کا مسئلہ تھا وہ گھر میں بیٹھ گئی تھی اپنے شوہر کیاں نہیں جا رہی تھی اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ پہنچے ہوا اب جیسے ہم بیٹھے عورت اس کی ماں پردے کے اوٹ سے تہرے یہ پنچائت ہوگی مگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی وہ مجلس اور وہ پنچائت جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصل آنا ہو اس مجلس کو ہم اسلامی مجلس کہیں نہیں سکتے اس میں بیٹھنا ہم لوگوں کے لئے جائز نہیں لیکن ہم لوگ فوراں اٹھے اب کسی عورت کا یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بات کی جائے یہ در حقیقت ایک مومنہ عورت کی زبان نہیں ہو سکتے تو وہ ما تانے لی مؤمن و لا مؤمنت ادھا قداللہ و رسول امرن ان یکون لہم الخیارت من عبریم کسی مومن مرد و کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کے اندر اختیار رہ جائے اختیار نہیں رہتا فوراں سر تسلیم اس کے اوپر خم کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک واقعہ بین کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارسان بچپن میں ڈاپووں نے ان کے ماں باپ سے ان کو چھین لیا تھا اور لاکر کے مدینہ میں بیچ دیا تھا تو حضرت خدیجت القبرہ نے خرید کر کے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے ریا ان کے ماہ باپ کو جن پتا چلا تو آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید احمد حارسان سے اتنی محبت دی تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوا ماں باپ سے زیادہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دی تھی ماں باپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور رسم جاہلیت یہ تھی کہ لیپالت بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا اس کو وراثت میں بھی عصہ ملتا تھا اور اس کی بیوی سے باپ مدان نہیں کر سکتا تھا یہ رسم تبنیت کی متبنہ بنانے کی لیپالت بنانے کی یہ جاہلیت کی رسم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رسم کو توڑنا تھا اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا انہوں نے اپنے انہیں آداد کردہ غلام حضرت زینب سے حضرت زینب سے نکاح کروا دیا لیکن بنی نہیں دونوں کی اور طلاب ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح فرمالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا حضرت زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی دیئے تمہاری بیوی بس نکاح پڑھانی ضرور نہیں یہ تمہاری بیوی ہے اب ایک طوفانِ بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھی وہ دیکھو محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اس لئے کہ لہبالک کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا تو آیت اتری آیت اتری کہ مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا حَجِمْ بِرْرِجَالِكُ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّ یہ حقیقی بات تھوڑی ہے زید ابن حارسہ کے حقیقی باپ آپ نہیں ہیں اور نہ زید آپ کے حقیقی بیٹے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حقیقی بیٹا نہ ہو اس کے حقوق حقیقی بیٹے کی پرے ہو جائیں اور اس کے احکام حقیقی بیٹے کے حقام انجھیں رہادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسمِ تبنیت کو فرم کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کسی کو نبی بنا کر کے نہیں بیجا جائے گا کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی آپ کے اوپر نبوت ختم ہوگی مرزا قلعہ محمد قادیانی نے کیا کہا کہ یہاں خاتم النبیین کہا گیا ہے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر اور جیسے داکھانے سے مہر لگ لگ کر کے خطوط نکلتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ لگ کر کے بہت سارے نبی بیڑھ آنگی یہ مطلب یہ ہے جبکہ عربی میں خاتم کہتے ہیں آخری چیز کو کہتے ہیں خاتم القوم خاتم القوم کا مطلب اے آخروں جا خاتم القوم قوم کا خاتم آیا ہے یعنی قوم کا آخری آدمی آ گیا قوم کا کوئی آدمی بچا نہیں اس کا مطلب عربی میں خاتم جو ہوتا ہے وہ آخری آدمی کو بولا جاتا ہے کہ اب قوم کا کوئی آدمی نہیں رہ گیا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی حقیقی نبی نہیں کوئی زلی نبی نہیں کوئی بروزی نبی نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ پہلے آ چکے ہیں اب آئیں گے تو امتی بن کر کہیں گے نبی بن کر کے نہیں نبی بن کر کے نہیں آئیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میں آقیب ہوں مسلم شریف یہ کروایا تھا اور آقیب کی تفسیر خود آپ نے فرمائے آقیب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ خاتم النبی رہے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفات بہن کی گئے دیکھیں صفات دیکھیں اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے نظیر بنا کر کے بھیجا ہے اور تائیل اللہ بنا کر کے بھیجا ہے سراجم منیر بنا کر کے بھیجا ہے ایک تو آپ رسول ہے یا ایوہ نبی انہا رسلنا کا آپ نبی ہیں رسول ہے یا ایوہ نبی انہا رسلنا کا آپ نبی ہیں رسول ہے دوسری پت ہوگی شاہد آپ شاہد ہیں شاہد کا مطلب بعض دکھتیوں نے لیا ہے حاضر و ناظر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جبکہ لغت میں الشاہد کا مطلب ہوتا ہے العالم الذی یبجن ما علمہو شاہد کہتے ہیں ایسے عالم کو جو جانے کسی بات کو تو بیان کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہد ہے کہ آپ کے اوپر جو وحی اتری اللہ نے جو احکام آپ کے اوپر نازل فرمائے وہ احکام من وعن آپ نے اپنے امتیوں کو بتا دیے آپ نے کچھ چھپایا نہیں اس وجہ سے آپ کو شاہد کہا گیا شاہد کس کو کہتے ہیں العالم الذی یبجن ما علمہو شاہد اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو علم اس کے پاس ہو وہ کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو اللہ تعالی نے آپ کو جتنا علم دیا آپ نے کھول کھول کر کے بلا چھپائے اس کو امت کے سامنے پیش کر دیا یوں آپ شاہد دیں شاہد کا مطلب حاضر و نازل نہیں ہوتا اور اگر شاہد کا مطلب بگور لے لے گواہ شاہد کا جیسا کہ ہوتا ہے شاہد مانے گواہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت کے دل کہ تمام نبیوں نے اپنے امتیوں کے پاس پہنچا دیا تھا یوں آپ آخرت میں شاہد ہوں گے اس وجہ سے آپ کو شاہد کا گیا تو آپ نبی ہیں رسول ہیں شاہد ہیں مبشر و نظیر ہیں مبشر ہیں اللہ کے فرما برداروں کے لیے اور تقیوں کے لیے اور منظر ہیں دیرانے والے ہیں للمجرمین الظالمین ظالم مجرموں کو دیرانے والے ہیں ان کے انجام سے کہ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے تو آپ مبشر ہیں نظیر ہیں خوشخبری دینے والے درانے والے وہ دائیے امین اللہ نبی آئے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس کا مطلب ہے بلاؤ تو اللہ کی طرف بلاؤ یہاں کہتے ہیں فلا امام صاحب کی طرف آ جاؤ فلا پیر کی طرف آ جاؤ اور اسی طریقے سے فلا شخصیت کی طرف آ جاؤ تو لوگ شخصیتوں کی طرف بلانے ہیں اور اس کے لیے ترہ ترہ سے نصوص کو توڑ کر کے یہ جیب بھرو پیر اور پیت بھرو مولوی بیان کرتے پھرتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل و مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے یہ وصول بتایا گیا مسلم سے لکی رویت ہے کل و مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے اب اگر کوئی آپ سے فتوہ یہ پوچھے کہ بتائیہ حشیش حرام ہے یا حلال تو آپ کہیں گے یہ نشہ ہے ہاں نشہ ہے اس میں تو نبی نے کہا کل و مسکرین حرام لہذا حشیش حرام گانجا گانجا کے بارے میں آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے پوچھیں کہ گانجا کے اندر نشہ ہے گانجا کے اندر نشہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام لہذا گانجا حرام ہے یہ امام نے نہیں کہا کل و مسکرین حرام یہ نبی نے کہا ہے یہ حدیث ہے یہ امام کا قول نہیں ہے یہ حدیث ہے تو کلوں مسکرین حرام جو کہا گیا یہ کسی پیر کا یا کسی امام کا قول نہیں ہے بلکہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس چیز کے اندر بھی نشہ ہو ہر نشہ ورچیز حرام ہے دعا دعا اس میں قیاس کی کیا ضرورت ہے یا کسی امام کی کیا ضرورت ہے اس معاملے میں جب نبی کی حدیث موجود ہے جس چیز کے اندر نشہ وہ حرام ہے چاہے کہاں جاؤ کہاں جاؤں جاؤں ہفیون کے اندر نشہ حرام ہے ہشیش کے اندر نشہ حرام ہے ہیروئن کے اندر نشہ حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے فرمایا کہ وداین اللہ نبی بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے کسی شخصیت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آتا وداین اللہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وصراج منیرہ اور آپ روشن چراغ ہیں روشن چراغ کا مطلب جیسے ایک لائٹ لگی رہتی ہے نا ٹریفک کنٹرول جہاں ہوتا ہے تو لال بطی جل جاتی ہے تو ٹریفک رک جاتی ہے اور جیسے پیلی بطی جلتی ہے تو لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ اب چلنا ہے اور جیسے ہری بطی چلی تیسے لوگ اپنے راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پاس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور جہاں کہتے چلو وہاں چل پڑو اور جہاں کہیں رک جاؤ رک جاؤ روشن چراغ ہے اور ایک چراغ جل رہا ہو اس چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں ایک چراغ جل رہا ہو اس چراغ سے ایک اور چراغ جلا پھر اس چراغ سے کوئی اور چراغ جلا تو صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے استفادہ فرمایا لہذا فہم سلک موتبر ہے کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے آمال کو دیکھنا پڑے گا اپنی فہم سے کسی مسئلے کو بنا لینا یا کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنا کہ میں نے جو سمجھا وہی سہی ہے یہ ایک غلط فکر ہے ہم اسلام کے مسائل کو صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی علیہ وسلم اور تابعین کے فہم کی روشنی میں سمجھیں گے اپنی فہم کو اگر دخل دیں گے تو اس میں گمراہی کا پورا پورا سامان موجود ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کی گئے یہ ساتھ صفتیں آپ کی انہایات کے اندر بیان کی گئی اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوئی ہو گئی اچھا ابھی دونوں ملے نہیں اور طلاق ہو گئی لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ملاقات نہیں بھی دونوں کی درمیان بھی طلاق ہو گئی یہ متلقہ غیر مدخولہ ہے متلقہ غیر مدخولہ یعنی شہور داخل نہیں ہوا اس کے پاس تو اس کی عدت کتنی ہے کچھ نہیں دوسرے دن نکاح کر سکتی فوراں نکاح کر سکتی متلقہ غیر مدخولہ ہے اس کی عدت نہیں فَمَعَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّتِ کہ اوپر اعتراض کیا تھا کہ دیکھئے انہوں نے اتنی اتنی بیویوں سے شادی ہوئی اتنی اتنی بیویوں سے شادی ہوئی جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی چالیس سالہ عورت سے دوسری عورت سے شادی ہوئی حضرت سعودہ سے وہ بھی بہت زیادہ عمری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کی ہر شادی کے پیش نظر دعوتیں دیں آپ نے جنجل لوگوں کے ہاں شادی کی در حقیقت ان لوگوں سے اسلام کو فائدہ پہنچنے والا تھا سوجیت آپ نے شادی فرمائی اپنے عائش و عشرت کے لیے اپنے شادی نہیں فرمائی اگر دیکھا جائے تھے ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے کیا حضرت عمو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ نے کیا تھا ترحقیقت یہ اسلام کے ستون تھے اسلام کی تقویت کا باعث تھے تاکہ یہ اسلام کے اس مشن کو لے کر آگے چلیں اس وجہ سے آپ نے اپنے عشداریاں کھائے لیے اپنے عائش و عشرت کے لیے اور ایک قانون بتا دیا گیا ایک مرد ہے ابھی چار عورتوں سے اب شادی کرتا ہے چار عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے پھر چار عورتوں نے لے آتا ہے ان چاروں کو طلاق دے دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کو طلاق دینے گا پھر چار عورتوں نے لے آتا ہے زندگی بھر وہ ایک ہے بات دیگرے عورتیں لاتا رہے شادی کرتا رہے سو دو سو عورتوں سے شادی کر لے جواز ہے اس کا جواز ہے لیکن نبی کے لیے قیدی آگیا آپ کے انتقال کے لیے یہ نو بیویاں ہیں اب آپ ان سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے بس انہوں پر اکتفا کیجئے اللہ اوپر یہ آپ کے خاص مسئلہ ہے بتائیے ایک امتی با ایک وقت چار رکھ سکتا ہے اس کے بعد چار کو طلاق دینے کے بعد پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے پھر چار کو طلاق دینے کے پھر چار لاسکتا ہے لیکن نبی کے لیے حد بندی کر دی دیں کہ آپ انہی عورتوں کے اوپر اتفاق کریں گے اب آگے کسی عورت سے شادی کی اجازت آپ کو نہیں ہے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کے جو حد بندی کر دی گئی امتیوں کے لیے اجازت بھی گئی تو اس میں عشرت کی کون سی بات آگئی تو یہ ایک قانون بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے بعد دعوت کی آتا بتایا جائیں اب کیا ہوتا ہے دعوت کو یہ آدمی جب دیتا ہے تو لوگ صبح ہی سے کھانا بند کر دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے آج کچھ کچھ اچھی ہے اور وہاں جا کر کے کھاتے ہیں اور بیٹے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں جب حضرت زینب کا نکاف سے ہوا ولیمے میں صحابہ اکرام کو دعوت دی گئی تو بہت سارے لوگ کھا کر کے وہاں بیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقا ان سے ہٹنے کے لئے نہیں کہا لیکن آپ کو بہت تقریف ہو رہی تھی اس لیے کہ بھئی کھا کر کہا پڑھئے دوسروں لوگوں کو جگہ دیجئے تو کچھ لوگ بیٹے ہوئے باتیں کر رہتے ہیں تو دعوت کی آتا بتایا جا رہا ہے ایک تو یہ ہوا کہ بغیر دعوت کے کسی شادی میں یا کسی فنکشن ہال میں کھانے کے لئے نہیں جائے آپ کو نہیں بلایا گیا ہے آپ کھانے کے لئے پہنچ گئے ہیں سب سے بڑا چور کھانے کا چور ہوتا ہے بغیر دعوت کے پہنچ جائے بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے دعوت رہے یا نہ رہے کھانے کھانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا چور ہے جو بغیر دعوت کے کھانا کھانے کے لئے پہنچ جائے اور کھانا کھا چکے آدمی تو وہاں بیٹے ہوئے باتیں نہ بنائے بلکہ وہاں سے اٹھ جائے دوسروں کو جگہ دے یہ دعوت کے آداب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے لہذا اب تم لوگ کھانا کھانے کے بعد فورا اٹھ جائے کرو تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان وارتن پر نبی تم بھی نبی پر درود سلام بھیجو ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے محمد بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں کہ اللہ کے درود سے کیا مطلب ہے اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے صلاح بھیجتا ہے تو اللہ کے صلاح کا کیا مطلب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت اللہ کا نبی پر صلاح بھیجنا اور درود بھیجنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے ذکر خیر کرتا ہے یہ ہے ہمارے نبی کے مقام اللہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کو کہتے ہیں امام آزم امام آزم جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں اللہ کا درود نبی کے اوپر یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں کے اندر اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے یہ ہے مقام نبی کا اور یہ مولوی جو ہے جو جا رہے ہیں انہوں نے نبی کا مقام نہیں سمجھا کہ حدیثیں صحیح آ جانے کے بعد امام کا قول ہاتھ سے نہ جائے حدیث چلی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ کیا جانے درود کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے ان اللہ و ملائک لہو صلی اللہ عنہ نبی بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے آسمانوں میں فرشتوں کی مہکنوں کے اندر تعریف کرتا ہے اپنے نبی کی ذکر خیر کرتا ہے اپنے نبی کی یہ مقام ہے نبی کا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب برکت کی دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما مسلسل بڑھاتا رہے یہ فرشتوں کی دعا ہے فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے برکت کی دعا آپ کے درجات میں جنت کی نعمتوں میں ان تمام چیزوں میں برکت تو اللہ کا درود کیا ہے نبی کے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی مجلسوں میں ذکر خیر اور فرشتوں کا درود کیا ہے نبی کے اوپر آپ کے لئے برکت کی دعا تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو جب یہ آئے کتری تو صحابہ اکرام آئے صاحب آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول نبی پر سلام کیسے بھیجا جائے یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا اب نبی پر درود کیسے بھیجا جائے وہ آپ بتا دیجئے بخاری شریف کی روایتی کتاب الانبیاء کی غور سے سن لو یہیں صلاة و سلام کا مطلب غور سے سن لو یہ آئے کتری تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو تو سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا اب ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہاں التحیات میں التحیات للہ وصلغات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عبادت تو السلام علیکہ ایوہ النبی نبی پر سلام تو ہم نے جان لیا کہ کیسے بھیجا جاتا ہے تشعود میں ہم نے جان لیا تو اے اللہ کے رسول آپ درود کیسے بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر کے بتایا بخاری شریف کی روایت ہے یہ درود عبراہیم یہ ہے در حقیقت اس صلاة اور سلام کا تعلق نماز سے ہے نماز میں ہم سلام بھی بھیجتے ہیں نبی پر اور درود بھی بھیجتے ہیں اس طرح آیت کریمہ کے اوپر علیہ حدیث کا حمل ہے اس لیے کہ آیت کریمہ کی تفسیر خود بخاری کتاب علمیہ میں موجود ہے صحابہ اکرام نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے جان لیا کہ نبی پر سلام کیسے بھیجیں اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتہیات کے اندر تم نے سلام بھیجنا سیکھ لیا السلام علیہ کھا ایوہاں نبی اب درود کیسے بھیجا جاتا ہے مجھ سے سیکھو میں بتاتا ہوں اللہم صلی علیہ محمدی پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک علیہ محمدی یہ ہے نبی پر درود و سلام اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدان سے پہلے وہ میڈ انڈیا درود بھیجا جائے صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے حدیث کی کسی کتران میں نہیں نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر جو کچھ ملتا ہے اس حدیث کے اندر جو ان اللہم علیہ وسلم تسلیمہ کی تفصیل میں کہی اس کے بعد پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومن مردوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں اپنے اوپر لٹکا لیں جل باپ کہتے ہیں جو عورت کے پورے بدن کو چھپا لے اس کا جل باپ اس کی جل باپ جل بیویوں سے کہہ دیجئے جل باپ کہتے ہیں جل باپ کی جمع کو جل باپ کہتے ہیں عورت کے پورے بدن کو جو چھپا لے وہ جل باپ ہے ایسا نقاب پہن کر کے نکلنا جس نقاب کے اوپر لوگوں کی نگاہیں بار بار جم جائیں ایسا نقاب پہنے درست نہیں ہے تو بے پردگی کی علامت ہو رہی ہے اس کو جل باپ نہیں کہتے ہیں اور بناتکہ کہا گیا بناتکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کون فاطمہ یہاں کہا گیا بنات آپ کی بیٹیاں اس کا مطلب ہے کئی بیٹیاں تھیں آپ تو گویا ان کا رد ہوا کہ ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں تھیں زینہ برقیوں میں کل سون فاطمہ کے علاوہ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ پردہ جو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر در حقیقت اس لیے ہے تاکہ بےہیا عورت اور باہیا عورت میں فرق معلوم ہو جائے باہیا عورت کس کو کہتے ہیں بہیا عورت کس کو کہتے ہیں اب دیکھیں ایک عورت پرتے کے ساتھ جا رہی ہے اور ایک عورت بے پرتا گھوم رہی ہے دونوں جارے ہیں بتائیے کوئی آوارہ لڑکا کس لڑکی کو چھیڑے گا جو بے پرتا جا رہی ہے اس کو چھیڑے گا جو پرتے کے ساتھ جا رہی ہے اس کے بارے میں سمجھے گا کسی اچھے شریف گھر کی لڑکی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور یہ جب خود کو دکھاتی پھر رہی ہے تو چھیڑے جانے کے قابل لہات ہے اس کو ہی چھوڑ لوں کہا کہاں بھولتے ہیں ایسا آواتی پر یا ایوہن نبیو قلی ازواجی کا وہ بنا چکاڑ فرمائے گیا تاکہ پہچانی جا کر کے انہیں چھیڑا نہ جائے تکلیف نہ پہنچائی جائوں اچھا یہاں معرفت کا لفظ ہے آئیڈینٹیٹی جس کو بلتے ہیں اب آپ یہ بتائیے آئیڈینٹیٹی کس سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے کی ہاتھ سے ہوتی ہے کی پہر سے ہوتی ہے آپ خود بتائیے چہرے سے ہوتی ہے اصل آئیڈینٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بھئی راشن کارڈ میں آپ کے آئیڈینٹیٹی کی ضرورت ہے وہاں لگانا ہے تو کیا لاتے ہیں پہر لاتے ہیں ہاتھ لاتے ہیں کہ چہرہ لاتے ہیں آپ کا چہرہ آ گیا بس وہی آئیڈنٹیٹی ہے جوکٹر زاکرناک وغیرہ کہتے ہیں کہ چہرہ عورتوں کا یہ پردے میں داخل نہیں ہے بتائیے معارفت کس کو بولتے ہیں معارفت بھی اس آئیڈنٹیٹی اور یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے معارفت معارفت آئیڈنٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے لہذا خود قرآن ہے تم نے کہا کہ پردہ چہرے کا ہونا چاہیے اور لفظِ اللہ اس تیلہ کیلئے آتا ہے اوپر سے ڈال لیں اوپر کا مطلب اگر چہرہ کھلا رہے تو اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کا مفادی ظاہر میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چہرہ عورتوں کا پردے میں داخل ہے اور خاص طور سے معارفت معارفت بھی آئیڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی چہرے سے ہوتی ہے لہذا قرآن ہے حقیم نے کہہ دیا کہ چہرے سے آئیڈنٹیٹی ہوتی ہی لہذا چہرہ پردے میں داخل ہے اس کے بعد کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو جہنم میں اٹھا پلٹا جائے گا تو کیا بولے گی دیکھو جس دن ان کے چہرے آگ میں اٹھے پلٹے جائیں گے وہ کہیں گے کہ کہا شمن اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی ہوتی یہاں صرف اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی بات کہی گئی ہے ہم چار باتیں مانتے ہیں چار باتیں ہم مانتے ہیں قرآن میں کہا گیا دو باتیں مانو کتاب اللہ و سنت رسول اور قرآن میں کہا گیا اطاعت خداوندی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دو چیزیں ہیں ہم چار چیزیں مانتے ہیں کیوں نہیں وہاں جب چہرے الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے اطاعت صرف دو میں منحصر ہو گئی ہے اور جہاں تک بڑے لوگوں کی بات ہے فرمایا گیا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کی کبرانا ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تو سیدھے راستے سے بھٹکانے والے کون اللہ اور اس کے رسول سادتنا و کبرانا ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہمارے سردار ان لوگوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تو گئی اطاعت کی جائے تو اللہ کی اور اس کے رسول اس کے بعد سورہ سبہ شروع ہوتی ہے اس میں حضرت سلیمہ علیہ السلام کا واقعہ بین کیا گیا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اوپر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی مسخرتی ہوا ان کے لئے اور ان کے والد تعالیٰ علیہ السلام کا قصہ بین کیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم ہو جاتا تھا جس طریقے سے چاہتے اس کو بنا لیتے اور اس کے بعد حضرت سلیمہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بین کیا گیا کہ حضرت سلیمہ علیہ السلام کی تعمیر ہو رہی تھی کافی عرصہ تھا بننے میں اور جنوں کو کام پر لگا دیا تھا آپ نے ان کو پورا نقشہ سمجھا دیا اس اس طریقے سے بنانا ہے اور آپ جا کر کے وہاں ایک شیشے کا مکان تھا شیشے کی آفیس تھی اس کے اندر کھڑے ہو گئے اور لکڑی کا سہارا لے کر کے آپ کھڑے ہو گئے اسی دوران موت آ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں کھڑا رکھا انتقال کے بعد بھی جان نکلنے کے بعد بھی کھڑا رکھا تاکہ وہ کام پورا ہو جائے ادھر کام پورا ہوا ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈنڈے کے اوپر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا کیڑا اینا ڈنڈے کو کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب ادھر کام مکمل ہوا ادھر کیڑے نے اپنا کام ختم کر دیا اور لاتھی آپ کے وزن کو سوال نہیں سکی اور آپ بھی کھڑے فلمہ خر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تو تبینت الجنو تب جنو کو معلوم ہوا اللہ کانو یعلمون الغیب معلومی صفیل عذاب المحیم جن کہنے لگے کہ ارے یہ تو بہت دنوں سے مرے پڑے تھے یہاں کھڑے تھے کاش کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم لوگ رسوہ کنعذاب میں مقتلع نہ رہتے کام چھوڑ چھال کر کے باگ گئے ہوتے یہ حضرت تو کئی دنوں سے یہاں مرے کھڑے ہیں اور ہم لوگوں کو غیب کا علم ہوتا آپ دیکھئے بعض ڈھومی بابا پولیس پکڑ رہی ہیں ان کو بری طریقے سے ہاں پولیسوں کو ایسے باباؤں کی سخت تلاش ہے تلاش میں ہے پولیس ان لوگوں کے ایسے باباؤں کو پکڑ رہی ہیں جو ایسے ڈھوم دھکورے پھیلائے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے تو موکل کیا کر لیتا ہے موکل کو غیب کا علم ہے عقیدہ یہ ہے کہ جننات کو بھی غیب کا علم نہیں سامنے یہ ایک آدمی بکھائی دے رہا ہے اور مر چکا ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زندہ یہ مر گیا ہے تو غیب کا علم جننوں کو بھی نہیں ہو انہوں نے خود کہہ دیا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَدِ الْجِنَّوَ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَعْلَوِسُ فِذَادَ عَبِالْبُحِينَ بابا یہ دعویٰ کریں میرے پاس موکل ہے تو آپ کہہ دیں کیا کر لے گا تیرا موکل اسے غیب کا علم ہے قرآن حکیم میں تو ہے کہ جننوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو تو ایسے باباؤں کے چکر میں مت آئی ہے قرآن حکیم نے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ جننوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تھوڑے سے فاصلے کو پر انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مرے گی زندہ ہے تو جننہ تمہارے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد شہرِ سبا کا واقعہ بہن کیا گیا ہے شہرِ سبا یہ یمن میں تھا اس کا دارو سلطنت سنا تھا یہ بہت بڑا ڈیم تھا ماہاں تقریباً سو ڈیم تھے لیکن سب سے بڑا ڈیم سد مہاری تھا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے سد سد مہاری سد مہاری تقریباً بیالیس انٹو ون ایٹ ڈبل زیرو تقریباً اٹھرہ سو لمبا اور بیالیس فٹ اٹھرہ سو فٹ لمبا اور بیالیس فٹ اونچا یہ ڈیم تھا اور پہاڑوں سے پانی جب گرتا تو پہلے وادیوں میں پھیل جاتا ان لوگوں نے ڈیم بنا لیا وہاں کے انجینئروں نے اور ایک عجیب وغری بین تھا تو وادیوں میں پانی پھیل جاتا پہاڑوں اوپر سے گر کر کے پانی زائے ہو جاتا ان لوگوں نے ڈیم بنا کر کے پانی کوئی سٹور کر لیا پانی بھرا رہتا تھا اور انہوں نے دروازے بنا رکھے تھے بڑے اور چھوٹے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی وہی دروازہ کھول لیتے اور چونکہ لوگ وادی میں رہتے تھے تو وادی کے دائیں جانے پائیں جانے تا حد ندہ حلو کے درختوں کا گنجان سلسلہ چلا گیا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے وہ فسرین یہ لکھتے ہیں کہ اتنا زبردست یہ باغوں کا سلسلہ تھا کہ کوئی عورت اگر سر پر ٹوکرا لیے ایسے ہی گھوم دے دیتے تو بغیر توڑے ہوئے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بر جاتا تھا اور خاص اس کا کلائیمیٹ بتایا گیا بلدتن طیبتن وربن غفور پورا شہر طیبہ کھٹمل نہیں مچھر نہیں کیڑے مکوڑے نہیں ساپ بچھو نہیں بلدتن طیبہ بلدتن طیبہ کے زند میں ساری چیزیں آگئے یعنی کلائیمیٹ وہاں کا بہت شاندار ہوا کی ہوا کا معاملہ وہاں بہت شاندار مچھر نہیں بچھو نہیں ساپ نہیں کوئی زہریلہ کیڑہ نہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اسی بڑے ڈائم کو تھوڑ دیا گیا گویا جو چیز نعمت ہوتی ہے نظر جب شرارت کرتا ہے تو اسی نعمت کو زہمت بنا دیا جاتا ہے ڈائم ٹوٹ گیا اور پورا کا پورا باغ تباہ ورباد ہو گیا پھر وہاں کوئی روکا نہیں باغ کر کے ادھر ادھر لوگ بکھر گئے پوری بستی تباہ ورباد ہو گئی وہی سے باغ کر کے دو لوگ آئے تھے یہ سریب میں حوس اور خزرج جن کو بعد میں انصار کہا گیا یہ یہ نہیں سباہ کے تھے لوگ تو یہ شہر سباہ کا واقعہ بہن کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتے ایسے ہیں کہ کسی کسی کے دو دو پر ہیں کسی کسی کے چار پر ہیں اور جبریل علیہ السلام کے تو چھل سو پر ہیں حدیث نے صحیح سے ذاگی تھے الحمدللہ اللہ فاطر السماوات والعرض جائل الملائب رسولن بولیہ جنہتی متنا کسی کے دو دو پر کسی کے تین تین پر کسی کے چار چار پر اور کسی کے بہت زیادہ پر جیسے حضرت جبریل کے چھ سو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ آپ کے سامنے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں بخاری شریف گریبا ہے تھا عائشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یک رو علیہ السلام تم کو سلام بول رہے ہیں دیکھیں اچھی بات ہے اب یہاں میری بی 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 اور میں یہاں بیٹھا ہوگا یہاں فریشتہ بیٹھا ہوگا ہے فرض کیجئے دکھائی نہیں دیتا اور وہ بول رہا ہے تو صرف نبی سن رہے ہیں وہ سن نہیں رہے پاس کو بیٹھے ہوئے اور وہ صرف نبی کو دکھائی دے رہے ہیں حضرت عائشہ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نبی صرف دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائی کو اور جبرائی بول رہے ہیں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بازو میں پیٹھی ہوئی آپ کی بی بی حضرت عائشہ نہ تو جبرائی کو دیکھ رہے ہیں ان کی بات کو سن رہی ہیں یہ کچی بگری پاملہ ہے کیا ایسا ہوتا ہے یہاں ایسا ہوتا ہے مثلاً کھانے میں اگر زہر ملا دیا جائے اس میں زہر ملا دیا جائے تو نیولہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کس میں زہر ملا ہوئے اور بندر سن کر کے بتا سکتا ہے کس میں زہر ملا ہوئے اگر دیکھیں نیولہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کس کے اندر زہر ہے دیکھ کر کے اور بندر سن کر کے بتا سکتا ہے کس کے اندر زہر ملا ہوئے اگرچہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں انسان دیکھ کر کے پتا نہیں لگا سکتا کس کے اندر زہر ہے لیکن نیولہ دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کس کے اندر زہر ہے اور بندر یہ صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بے رکھی اس کے بعد فرمایا گیا تین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ کے ہاں آخرت میں ایک تو فَمِنُهُمُ ضَالِمُ لِنَفْسِي وَمِنُهُمُ مُقْتَسِبُ وَمِنُهُمْ سَابِكُمْ بِلْخَيْرَة ایک ظالم اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا دوسرے میاں نہ رو بیچ بیچ کا نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں اور تیسرے صَابِكُمْ بِلْخَيْرَة نیک کاموں میں سبقت کرنے والا تو جو صَابِكُمْ بِلْخَيْرَة بلا حساب و کتاب جنت میں مقتصد حساب و کتاب کے بعد جنت میں ظالم اپنے نفسی نبی کی صفات کے بعد جنت میں یا جہنم میں دھورائی کرنے کے بعد جنت کے اندر جانے والے یہ تین ہے جنت میں جائیں گے ایک بلا حساب و کتاب صَابِكُمْ بِلْخَيْرَة ایک مقتصد حساب و کتاب کے بعد اور ظالم اللے نفسی نبی کی صفات کے دائرے میں یا فرشتوں کی صفات کے یا کسی ولی کی صفات کے بعد اور کسی اچھی ایتو کی صفات کے بعد یا پھر جہنم میں اچھی دھولائی کے بعد انہیں جنب میں جانا تو تین کٹے گریز ہوگئے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنْنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِبْ وَمِنْهُمْ سَابِخُمْ بِالْخَيْرَاتِ اس کے بعد فرمایا گیا جہنم میں لوگ چیکھیں گے وَمِنْ يَسْفَرِخُونَ فِيْهَا جہنم میں لوگ اور کہیں گے رب نے آخری جنا نعمل صالحا غیر اللذیکن نعمل اے ہمارے رب جہنم سے ہم کو نکال دے ہم وہ کام نہیں کریں جو ابھی کر کے آئے ہیں اچھا کام کریں گے اللہ فرمایا گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِمَنْ تَذَكْرَ وَجَاكُمْ النَّذِير ارے نظیر آ گیا تھا اور تم کو اتنی محلت بھی گئی تھی کہ سملتے سملنا جاتے ہو سمل جاتے نظیر کا ایک مطلب درانے والا آ گیا اور ایک نظیر کا نکتہ اور بتا ہے نظیر ماں نے سفید بال سفید جب تک کالا ہے تب تک اچھل کود جاری رہتی ہے اور جیسے بال سفید ہوا ہے درانا آ گیا یہ دبدیلی آئیے بیٹا سمل جا اس لیے کہ اب دوسری منزل کا راستہ تیرے لیے کھل گیا ہے وقت جاکم النظیر نظیر کا مطلب سفید بال سفید بال اس بات کی علامت ہے کہ اب اچھل کود بند کرو اس لیے کہ اب صرف موت تمہارے سامنے ہے اب جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا تو سفید بال کو نظیر کہا گیا اس کے بعد اصحاب یاسین کا واقع ہے جو 23 بارے میں بھی آتی چلا گیا ہے لہذا کل ہم اصحاب یاسین کے واقعے سے بات کو شروع کر کے پھر 22 بارے میں انشاءاللہ آتے ہوں گے یہ رہا 22 بارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آئی شکریہ رب اللہ موسیقی